السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا جو بائیلوجی کا چیپٹر نمبر 3 ہے اس کا نیو ٹاپک سٹوڈنٹس سل وال تو سب سے پہلے میں نے یہاں کوششن منشن کر دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بتائیں گے انٹروڈکشن کریں گے سل وال کیا ہے تو یاد رکھئے گا سل وال آؤٹر موسٹ کورنگ ہے جی پلانٹ سلز کے اندر ٹھیک ہے یعنی سل ممبرین کے باہر کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سل وال کہتے ہیں اور یہ ریجڈ ہوتی ہے اب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کے سٹرکچر میں 3 لیئرز ہیں سب سے پہلی جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری وال جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے پرائیمری وال کیا ہوتا ہے سب سے باہر جو لیئر ہے دو سلز کے درمیان یہ دو سلز ہیں ان کے بیچ میں یہ جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری وال ٹھیک ہے سیکنڈری وال کے جو باہر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرائیمری وال دیکھیں یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے جب آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں یہ ایک تو تھن ہوتی ہے اور فلیکسبلیٹی اس کی پروپرٹی میں آتا ہے اور یہ کس کیمیکل کی بنی ہوئی ہے یہ سلیروز کی بنی ہوئی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے پھر سیکنڈری وال کیا ہے یہ دیکھیں یہ پرائیمری وال ہے پرائیمری وال کے اندر کی جو لیئر ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیکنڈری وال کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتی ہے اور ریجڈ سخت بھی ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے یہ کس کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیگنین کے بنی ہوئی ہوتی ہے جو کیمیکل اس کے اندر ہوتا ہے اچھا اس کے بعد تیسری جو لیئر ہے یہ درمیان میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ میڈل لیمیلا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سٹوڈنٹس میڈل لیمیلا یہ کس کا بنا ہوتا ہے میگنیشیم اور کیلشیم کے ساتھ جنہیں پیکٹن بھی کہتے ہیں اور مزے کی بات سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا ہے سل وال اٹیج کیوں رکھا ہوا اس نے اس کی ریزن بھی یہی ہے اس کے ساتھ آرگنال کیونکہ یہ سٹکی ہوتا ہے چپکنے والی اس میں صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے پورے سل وال کو کیا کیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے ہورڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں ہم کچھ آرگنیزمز کی بات کرتے ہیں سل وال نہ صرف پلانٹس میں ہے بلکہ فنجائی کے اندر بھی پایا جاتا ہے فنجائی کے اندر کیائٹن کا بنا ہوا ہوتا ہے پروکیورٹس کے اندر کس کیمیکل کا بنا ہوا سل وال اور جو الجی تھے یا جنہیں کنگڈم پروٹسٹا میں ہم نے شامل کیا تھا ان کا جو سل وال سلیروس کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک ٹرمنالوجی یہاں جو آپ کے ایکزامز میں بھی پوچھا جاتا ہے دیفائن پلازمو ڈزمیٹا تو پلازمو ڈزمیٹا یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس ایک ایسے تینی پورز ہوتے ہیں جو کسی بھی سل کے سائٹو پلازمک کنیکشنز ہوتے ہیں ان کا یہ جو سائٹو پلازم ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پلازمو ڈزمیٹا موسیقی موسیقی